جودہ صورتحال کے مطابق پاکستان کی جو گھی اینڈ آئیل انڈسٹری ہے اس وقت کرائسیس کا شکار ہے کیونکہ ایل سی اے جو ہیں اب ہماری کھل نہیں رہی پاہم آئیل کی امپورٹ کی اس کے علاوہ جو مال آئے ہیں ان کی جو کلیرنس ہے اس میں بڑی پرولمز آ رہی ہیں لہٰذا فوری طور پر ہم ریکویسٹ کریں گے منیسٹری آف فنانس سے سٹیٹ بینک سے کیوں انٹروین کریں اور فوری طور پر جو ہے ایڈیبل آئل کی امپورٹ کے لیے جو ہے ایک پالیسی مرتب کی جائے اور ڈالر ایلوکیٹ کیے جائیں تاکہ پاکستان میں جو ہے گھی اینڈ کوکنگ آئل کی شورٹیج پیدا نہ ہو آگے جو ہے اس کفیت کی وجہ سے چالیس پچاس روپے کلو جو ہے وہ راو میٹیل کی قیمت جو ہے وہ بڑھ چکی ہے جس کا امپیکٹ جو ہے گھی قیمتوں میں آ چکا ہے اور اگر اس کو اگلے آنے والے ہفتے دس دن کے اندر کلیر نہ کیا گیا تو اس کی گھی کی قیمتیں جو ہے وہ ڈبل بھی ہو سکتی ہیں تو یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اس کو فوری طور پر جو ہے وہ ٹیک اپ کیا جائے